تو کیوں نہ ہم کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیں آئیے مل کر محبت کے ساتھ بہاواز بلند درود پاک پڑھیں سلو علی الحدیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم پیٹے پیٹے اسلامی بھائیوں کافی سارے آپ نے کلپس بنا لیے ہیں اب اپنے موبائل فون آف کر کے سائلنڈ کر کے جیب میں رکھ لیں کچھ ہی دیر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں تو جو وقت آپ نے نکالا ہے اس میں کچھ سیکھ کر اور کچھ اپنے لیے مدنی پھول لے کر جانا ہے آج جس عظیم واقعے کے بارے میں ہم نے چند مدنی پھول سننے ہیں اسلامی تاریخ کا ایک ہسٹوریکل ایونٹ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب کہ جب بھی اس کو پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب بھی اس کے بارے میں سنیں سنیں تو پیارے آقا علیہ السلام سے محبت بڑھ جاتی ہے میں آپ کو بیسے مدنی مشورہ بھی دوں گا آج کے بیان میں شاید پوری بات تو نہ ہو سکے مگر صیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے اور وہ واقعہ ہے ہجرتِ مدینہ کا واقعہ نبی پاک علیہ السلام مکہِ پاک سے مدینہ کیوں گئے تو کیا وجوہات تھی کہ جس شہر میں پیدا ہوئے جہاں جوانی گزری نبی پاک علیہ السلام نے زندگی کے 53 سال یاد رہے شاید بہت سو کو نہیں پتا کہ 63 years 63 سال میرے آقا نے اس دنیا کو اختیار فرمایا عمر مبارک رہی اور ان 63 سالوں میں سے 53 سال پیارے آقا علیہ السلام نے مکہِ پاک میں گزارے اتنا مبارک شہر مکہ اللہ کا گھر جدھر ہے پیارے آقا نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں ہجرت کی اس کے پیچھے ریزن کیا تھا اس کے اسباب کیا بنے اور سبحان اللہ پھر جب یہ سفر شروع ہوا جو عشق کی ایک ایسی لا زوال داستان شروع ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق جنہوں نے اس سفر میں جو قربانی کی داستان رکم کی آج بھی سنیں تو مسلمانوں کا ایمان گویا تازہ ہو جاتا ہے اور قدم قدم پر اس سفر میں نبی پاک کے جو موجزات کا ظہور ہوا پیارے آقا جب مدینہ میں داخل ہوئے تو بنو نجار کی بچیوں کا وہ آلی شان استقبال پیارے آقا علیہ السلام کا وہ شاندار خیر مقدم آج بھی سنیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے مدینہ میں قیام کرتے ہی پیارے آقا نے جو سب سے پہلا کام کیا جو شاندار مسجد کی بنیاد رکھی وہ واقعہ سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے آئیے مل کر اس ہجرت کے سفر میں گویا ہم بھی تخیل میں خیالات میں شامل ہوتے ہیں وجہ کیا بنی پہلے آئیے یہ سنتے ہیں یاد رہے اب جب نبی پاک نے اعلان نبوت فرما دیا تو انسار جو تھے یہ انسار وہ تھے جو مدینہ میں رہنے والے تھے ان کا وہ بد پرست تھے مگر ان کا یہودیوں سے بڑا میل جول تھا مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے اور انسار خود بد پرست تھے تو وہ اتنا جانتے تھے یہودیوں سے ملنے کی وجہ سے کہ نبی آخر الزمہ کا ظہور ہونے والا ہے وہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور مدینہ کے یہودی جو ہے نا اکثر انسار کو کہا کرتے کہ دیکھو جب نبی آخر الزمہ آ جائیں گے نا تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم لوگوں کو نیستو نابوت کر دیں گے اچھا انسار جو تھے ان کو بھی انتظار تھا یہودیوں کو بھی انتظار تھا کہ نبی پاک کب آتے ہیں اب گیارہ سن نبوی پیارے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 11 سال یہ خیال رکھیے گا پیارے آقا علیہ السلام حج کے موقع پر اپنے معمول کے مطابق قبائل کو دعوت دینے کے لیے منہ میں تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں کو قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو اب وہاں پر اقبہ اقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو منہ کی ایک گھاٹی میں اس جگہ پر آج مسجد اقبہ بھی یادگار کے طور پر قائم ہے وہاں نبی پاک علیہ السلام سے قبیلہ خزرج یعنی مدینہ کے چھے لوگ آ کر ملے پیارے آقا علیہ السلام نے ان کا نام و نصب پوچھا ان کو بھی قرآن پاک کی چند آیتیں سنائیں وہ متاثر ہو گئے ان کو یہودیوں کی وہ بات یاد آ گئی کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے انہوں نے جان لیا کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے ایسا نہ ہو ہم سے پہلے یہودی ایمان لے آئیں انہوں نے نبی پاک کے ہاتھوں پر کلمہ پڑا اور وہ چھے کے چھے مسلمان ہوتے ہیں اچھا یہ پہلے چھے مسلمان تھے جو مدینہ سے آ کر پیارے آقا کے ہاتھوں منا کی وادی میں ہوئے اچھا ان میں کون خوش نصیب تھے سبحان اللہ حضرت اقبہ بن عامر حضرت ابو امامہ حضرت عوف حضرت رافع حضرت قطبہ بن عامر حضرت جابر بن عبداللہ یہ چھے مسلمان ہو کر چلے گئے ایک سال گزر گیا پھر حج کا موقع آیا پھر منا کی وادی میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے اب یہ بارہ سن نبوی تھا اب بارہ لوگ منا میں ملے پہلے پچھلے سال چھے ملے تھے اس سال بارہ لوگ آئے پیارے آقا سے ملاقات ہوئی نبی پاک کی باتیں سنی نبی پاک علیہ السلام کے پیغام سے متاثر ہوئے کلمہ پڑھ کر یہ بھی مسلمان ہو گئے اب پیارے آقا سے عرص کی حضور اب ہمیں کوئی ایک مبلغ دیجئے مدینے میں اور لوگوں تک بھی ہم اسلام پہنچانا چاہتے ہیں کوئی ایک صحابی دیجئے جو ہمارے ساتھ مدینے چلے اور جا کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کریں اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں وہ عظیم صحابی کہ جو پہلے مبلغ دعوت اسلامی والے مجھے سن رہے ہیں نا مدینے میں پہلا وہ مبلغ جو مکہ سے ہجرت کر کے گیا جس نے جا کر مدینہ پاک کی گلیوں میں اسلام کی شما کو روشن کیا سبحان اللہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آقا نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا اچھا حضرت مصعب بن عمیر کی بات بھی بڑی نرالی ہے آپ کی ہسٹری پڑھیں وہ بھی ایمان تازہ کرنے والی ہے حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے شہزادے کہلاتے تھے آپ ایک طرح سے ٹرینڈ سیٹر تھے آج بھی ہوتا ہے نا کوئی شخص بڑا مشہور ہو جائے وہ جیسا لباس پہنے لوگ ویسا لباس پہنتے ہیں بدقسمتی یہ ہے آج مذہبی لباس چھوڑ کر لوگ فلم ایکٹروں اور گانے بجانے والوں کو فالو کرتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر جب ایمان نہیں لائے تھے ان بڑے پیسے والے تھے بڑا مہنگا مہنگا لباس پہنتے اور مکہ کے نوجوان ان کو فالو کرتے کیا لباس پہنا ہے مہنگی خوشمو بڑے رئیس زادے تھے مگر جب ایمان لائے تو آپ کے والدین نے آپ کو بڑا زدو کوب کیا پہلے تو بہت روکا کہ نہ جائیں پیارے آقا کے پاس جب وہ نہ مانے اس حال میں نبی پاک کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے جسم پر دو چادریں تھی لباس بھی پورا نہیں تھا کھانے کو گویا کچھ نہیں تھا ساری دنیا کی دولت چھکرائی اور کونین کے والی کے قدموں میں آگئے اب نبی پاک کے سچے غلام بن گئے اللہ اکبر یہ حضرت مصعب بن عمیر وہ عظیم مبلغ اسلام ہیں کہ جنہوں نے مدینہ شریف جا کر اسلام کو کس طرح پھیلایا ابھی آپ آگے سنیں گے لیکن میں ان کی ہسٹری اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کو اندازہ ہو کہ اس زمانے کے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ بھی تھا وسائل بھی تھے مگر سنت رسول پر وہ تمام وسائل کو قربان کیا اور سادگی والی زندگی گزاری حضرت مصعب بن عمیر جہاد میں شریک ہوتے رہے نبی پاک کے ساتھ رہے اور اہد کے میدان میں جب وہ زبردست مارکہ ہوا حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے اور آپ جب شہید ہوئے تو حال مسلمانوں کا یہ تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر کو جب کفن پہنایا گیا سر چھپایا جاتا تو پیر ننگے رہ جاتے پیر چھپایا جاتا سر چھپانے کو نہ ملتا اتنی بڑی چادر بھی نہ تھی کہ پورا کفن دیا جاتا نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے پیارے آقا نے وہ تاریخ کی جملے ارشاد فرمائے جس کا مضمون ہے کہ یہ مکہ کا شہزادہ یہ شخص وہ تھا جس کے لباس کی لوگ مثالیں دیا کرتے مگر آج دفن کرتے وقت ہمارے پاس پورا کفن بھی نہیں ہے پیارے آقا نے فرمایا سر کو کفن سے دھک دو اور پیر پر گھانس ڈال دو اور ارحم الراحمین کی رحمت کے سبرت کر دو حضرت مصب بن عمیر آج بھی سید الشہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ جلوہ فرما ہے ان کا مزار آج بھی اہد کے میدان کے دامن میں موجود ہے اللہ ان کی طربت پر کروڑوں انواروں کا جلدیات کی بارش برسائے حضرت مصب بن عمیر مدینہ پہنچے اب نبی پاک کے نمائندہ تھے مدینہ کی گلیوں میں گویا اسلام کی شما مزید روشن ہونے لگی گھر جا کر نیکی کی دعوت دیتے اسلام کی دعوت دیتے قرآن مجید سناتے اور میرے میچے اسلامی بھائیوں ایسا ہوا کہ حضرت مصب بن عمیر نے کئی لوگوں کو مسلمان کر دیا مدینہ میں گھر گھر میں اسلام پھیلنے لگا اب مدینہ شریف میں گویا نبی پاک کے چرچے بلد ہونے لگے دیسرا سال آ گیا پھر میدان منا ہے پھر حج کا موقع ہے یہ تیرہ سن نبوی ہے اب بہتر لوگ آئے پہلے سال بیعت عقبہ اول میں تین لوگ چھے لوگوں نے اسلام قبول کیا دوسرے بار بارہ نے کیا تیسری بار بہتر لوگوں نے اسلام قبول کیا اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا میرے میچے اسلامی بھائیوں پیارے آقا کے چچا حضرت عباس جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے انسار سے کہا اے مدینہ والو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنی حاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی ہمیشہ حفاظت کی ہے سینہ آگے لے کر آئے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی اب تم چاہتے ہو کہ نبی پاک تمہارے پاس مدینہ آ جائیں اپنے وطن میں لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکیوں تو بہتر ہے ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ انسار کا ایمان جوش میں آیا وہ تاریخی جملے کہے حضرت برہ بن عاصف تھے کہتے ہیں ہم تلواروں کی گود میں پلے ہیں ابھی اتنا ہی کہے پائے تھے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اب ان لوگوں نے نبی پاک سے ایک بڑی عجیب بات کی کہ حضور دیکھیں ہم نے آپ کا دامن تھاما ہے یہودیوں سے ہمارے تعلقات بڑے پرانے ہیں مگر جب ہم ایمان لے آئے ہیں ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے ایسا نہ ہو جب اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے آپ پھر مکے لوٹ جائیں اور ہم تنہا ہو جائیں نبی پاک نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے ہم کیوں نہ مدینے سے پیار کریں ہم کیوں نہ مدینے والوں سے پیار کریں کونین کے والی دیکھو کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرے آقا نے مسکر آ کر کہا اے مدینے والوں اتمنان رکھو تمہارا خون میرا خون ہے اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور تمہارا دوست میرا دوست ہے مدینے والوں کو جب یہ اتمنان مل گیا کہ اب آقا جب مدینے آئیں گے تو ہمارے ہی ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ ہی مسکر ہوگا اب مدینہ مرورہ میں مسلمانوں کو ایک خوش خبری مل گئی کہ کونین کے والی آنے والے ہیں نبی پاک کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئیں پیارے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب مدینے میں اسلام بہت پھیل گیا ہے اور ادھر کفار مکہ کے مظالم بڑھ رہے تھے یہ لوگ پیارے آقا علیہ السلام کو ترہ ترہ سے ستا رہے تھے مسلمان جب ایمان لاتے انہیں بڑی نکلیفیں دی جاتی اور میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کا احلان کر دیا صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جس جس کو موقع ملے وہ مدینہ جانا شروع کر دے ایک ایک کر کے دو دو کر کے ایک ایک فیملی کے طور پر ایک ایک خاندان کے طور پر صحابہ مدینہ جانے لگے بہت سارے صحابہ اکرام مدینہ شریف تشریف لے گئے اب صرف وہ صحابہ رہ گئے جو کسی کے غلام تھے یا پیسے نہیں تھے یا غربت کا شکار تھے ابھی تک نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی نبی پاک کو گویا حکم خداوندی نہیں ملا تھا اب جب کفار میں دیکھا جن کو ہم نے مظالم کے ذریعے تن کر رکھا تھا جن کا گھیرہ تن کیا ہوا تھا وہ تو ایک ایک کر کے مدینہ جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک بھی تشریف لے جائیں یہ بھی چلے گئے اسلام کو غلبہ مل جائے گا یہ ایک بار پھر مکہ پر آ کر خبضہ کر لیں گے کسی طرح انہیں روکا جائے اب ایک کانفرنس بلائی گئی کفار بکہ کے بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور سوچنا لگے کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے اس کانفرنس میں اس گویا میٹنگ میں کون کون تھا کون ایسا دانشور تھا جو نہیں تھا کفار مکہ کا کون سا ایسا سربراہ تھا جو نہیں تھا اس میں ابو سفیان ابو جہل اطبا اب زمعہ امیہ بن خلف تمام سردارانِ قریش تھے اس میں ایک بڑا شخص بھی آیا دراصل وہ شیطان تھا شیطان بھی کفار مکہ کی اس کانفرنس میں شامل ہو گیا اس نے حلیہ جناب بڑا عجیب بنایا ہوا تھا اب مشورہ شروع ہوا کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو کسی کوٹھڑی میں بند کر دیتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھیے جائیں یہ کسی کو اپنی بات نہ کر سکیں تو اب جو شیطان تھا وہ ایک ابلیس جو تھا ایک گوڑے کی شکل میں آیا تھا لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں آپ کو پہلے نہیں دیکھا سنو شیطان نے تعرف بھی کیا کروایا کہتا ہے میں شیخ نجد ہوں اور میں نجد سے آیا ہوں اب جنابوں کہا ٹھیک ہے یہ کوئی شیخ ہوگا تو وہ شیطان کہتا ہے نہیں نہیں ان کو کوٹھڑی میں بند نہ کرنا کیونکہ ان کے چاہنے والے ان پر جان قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں یہ انہیں چھڑا کر لے جائیں گے کسی اور نے کہا کہ ایسا کرو انہیں مکہ سے نکال دو اپنی وادی سے نکال دو کسی اور شہر میں رہیں ہماری ان کی آواز ہم تک نہ پہنچے شیطان کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہ کرنا ان کی آواز بڑی میٹھی ہے ان کی باتیں بڑی پیاری ہیں جدر بھی جائیں گے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیں گے اب ابو جہل کہتا ہے ایسا کرتے ہیں ان کو سارے لوگ مل کر ہر قبیلے کا ایک بہادر آگے آئے اور سب مل کر شہید کر دیتے ہیں معاذ اللہ سب مل کر قتل کر دیتے ہیں اب کس کس سے یہ لوگ بدلہ لیں گے ساری قبیلے والے شامل ہوں گے شیطان جو شیخ نجد کی صورت میں تھا کہتا ہے بلکل صحیح مشورہ دیا ہے یہی کرنا چاہیے کانفرنس ختم ہو گئی پلان بنا لیا گیا کہ آج رات نبی پاک علیہ السلام کا گھیرا کر کے آپ کو ماد اللہ قتل اور شہید کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا جبریل امین حاضر ہوئے عرض کی حضور آج رات ہی آپ حجرت کر جائیے اب غیر مسلموں نے ان بدبختوں نے آپ کو شہید کرنے کا پلان بنا لیا ہے اب نبی پاک علیہ السلام جو ہیں سیدن ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اے ابو بکر صدیق تمہاری قسمت پر ہماری جانے قربان سب لوگوں کو نبی پاک نے کہا کہ حجرت کر جاؤ سیدن ابو بکر صدیق کہتے ہیں کئی مہینوں سے دو اونٹنیاں ببول کے پتے کھلا کر تیار کر رہا تھا کہ کبھی تو نبی پاک بھی حجرت فرمائیں گے شاید مجھے ساتھ لے جائیں یہ دو اونٹنیاں کام آ جائیں گی پیارے آقا سیدن ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں فرماتے ہیں ابو بکر ذرا تخلیہ کر لو سب کو دور کر دو عرض کرتے ہیں حضور میں بیٹھا ہوں اور آپ کی زوجہ ہیں یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں جلوہ فرما تھی نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تعالی نے مجھے حجرت کا حکم دے دیا ہے پیارے عزت ابو بکر صدیق نے بڑی وارفتگی کے انداز میں عرض کیا کیا حضور مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے کیا یہ شرف مجھے بھی ملے گا پیارے آقا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہاں اے ابو بکر تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے آج سے پہلے کسی کو خوشی کے مارے روتے نہیں دیکھا تھا اپنے بابا جان کو زہروں کتار روتے دیکھا کہ نبی پاک نے مجھے ہجرت کے لیے اپنا ساتھی کمول فرما لیا ہے کہا حضور میں تو پہلے ہی اونٹنیاں تیار کر بیٹھا تھا کہ آپ ساتھ لے جائیں گے پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر ایک اونٹنی کی قیمت بجھ سے لے لو جو میرے لیے رکھی ہے سیدن ابو بکر صدیق دل تو نہیں چاہتا تھا مگر پیارے آقا کا حکم تھا نبی پاک نے اپنے جیب سے اس اونٹنی کی قیمت دی پلان بنا لیا گیا مگر کفار کا پلان کچھ اور تھا نبی پاک کا ارادہ کچھ اور تھا اللہ اکبر قرآن میرا برشاد فرماتا ہے وہ کوششیں کر رہے تھے نا پلان کر رہے تھے آلہ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے اب ایک اور عشق بھرا واقعہ سنو نبی پاک کو نکلنا تھا کفار کا پلان تھا کہ جہاں نبی پاک آرام کرتے ہیں اس جگہ کو گھیرنا ہے اور گھیر کر حملہ کرنا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا اے علی آج رات میں مدینہ جا رہا ہوں تم نے میرے بستر پر سونا ہے میری چادر اوڑ کر سونا ہے اور دیکھو صبح اٹھ کر سارے مدینہ والوں کی امانتیں لوٹانا اور پھر میرے پاس مدینہ آ جانا یہ وہ عشق کا انتہان تھا مولا علی جانتے تھے کہ آج نبی پاک پر حملہ ہونے والا ہے اس بستر پر جو لیٹے گا اس پر حملہ ہونا ہے تلواروں کے ذریعے مگر مولا علی کا یقین دیکھو ایک تو ویسے ہی اللہ کے شعر ہیں ویسے ہی بہدری میں اپنا سانی نہیں رکھتے مگر نبی پاک نے جو یہ جملہ فرمایا کہ اے علی صبح اٹھ کر امانتیں دے کر مدینہ آ جانا کہتے مجھے تسلی ہو گئی آقا نے کہا ہے مدینہ آ جانا میرا بال بھی بھی کا نہیں ہونا ہے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونا ہے راضی خوشی نبی پاک کے بستر پر پیارے آقا کی سبز چادر لے کر آرام کرنے لگے آقا کا موجزہ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر سے جب باہر نکلے تو اب وہاں پر کئی کفار جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے تلوارے لے کر کیسے نکلتے اللہ اکبر پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور یاسین شریف کی ابتدائی آیت تلاوت کرتے نکلے ہاتھ میں مٹی تھی جتنے کفار کھڑے تھے سب کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالی اور نبی پاک نکل گئے کسی جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں نبی پاک ان کے سامنے سے نکل گئے انہیں کر کسینہ پہلے آ جائے پیارے آقا بڑے خوش ہوئے سیدر ابو بکر صدیق کو بہت ساری دعاوں سے نوازا اب غار سور جو جبل نور پر